آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کسانوں کی ایک بڑی ریلی آج مہراسٹرہ کے اندر دیکھنے کو ملی بڑی تعداد میں سڑکوں پر کسانوں کے ریلی دکھائے دیئے ناسک سے لے کر کے ممبئی تک یہ ریلی نکالی گئی اور باقاعدہ پندرہ ہزار سے زیادہ واہن کسانوں کی اس ریلی میں دیکھنے کو ملے تیس تاریخ سے لے کر کے چھبیس تاریخ تک یہ کسان پردرشن چلیں گے کیونکہ چھبیس تاریخ کو دلی کے اندر ٹریکٹر ریلی ہونی ہے اسی کے سنبند میں پچیس تاریخ کو الگ الگ راجوں میں کسانوں کے سنگٹن گورنر ہاؤسز کو گھیریں گے اور ان کو گھیرنے کی وجہ ہے چونکہ سبھی راجوں میں زیادہ تر راجوں میں گورنر بی جے پی کے سرکار کے اپوائنٹ کی ہوئے لوگ ہیں اور زیادہ تر بی جے پی کے لوگ ہیں اکیل بھارتی ہے کسان سبا کے ادکش ڈاکٹر اشوک گھولے نے بتایا کہ یہ پردرشن دلی میں کسان جو پردرشن کر رہے ہیں ان کے سمرتن میں پردرشن کیے جا رہے ہیں اور تینوں کرشی قانونوں کو لینے کی مان کی جاری ہے آج یہ کسان ممبئی کے آزاد میدان میں رکے ہوئے ہیں لیکن جو ریلہ آج دن بھر سڑکوں پر دیکھنے کو ملا اس کی تعداد سے صاف طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسان سرکار سے اور جو کرشی قانون آئے ہیں نئے ان سے کتنے ناراض ہیں پچیس تاریخ کو یہ سبھی کسان گورنر ہاؤسز جو الگ الگ راجیوں میں ہیں ان کا گھراو کریں گے اور مانگ کریں گے کہ سبھی گورنرز کو مل کر کے سرکار سے سفارش کرنی چاہیے کہ سرکار ان تینوں کرشی قانونوں کو واپس لے جو کسانوں کے پردرشن کی وجہ بنے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسانوں کی ایک بڑی تعداد دلی کے اندر بیٹھ ہوئی لاکھوں کی تعداد میں آئے لاکھوں کی تعداد میں ٹریکٹر اکھٹا ہو رہے ہیں جو چھبیس جنوری کو دلی کی سڑکوں پر دکھائے دیں گے الگ الگ پردیشوں میں بڑی تعداد کسانوں کی ایسی ہے جو سڑک پر اتری ہوئی ہے سرکار سے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ سرکار ان تینوں کرشی قانونوں کو واپس لے جو پچھلے دنوں میں بنائے گئے اس سب کے باوجود بھی سرکار کا رویہ اڈگ ہے کہ جو کانون سرکار نے بنائے ہیں وہ اس کو صحیح مانتی ہے اور اسی سے کسانوں کا بھلا ہونے والا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسانوں کے پردرشن کبھی کامیاب ہو پائیں گے کیونکہ جو سرکار کا اڑیل رویہ ہے اسے دیکھتے ہوئے تو نہیں لگتا ہے کہ سرکار پیچھے قدم ہٹائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کسان اپنی ان سمسیاں کو لے کر کے دوبارہ واپس گھر لوٹ جائیں گے یا پھر اپنی اس سمسیاں کو لے کر کے ڈٹے رہیں گے کہ جب تک سرکار کھرشی کانونوں کو واپس نہیں کرتی ہے تب تک کسان اسی طرح سے پردرشن کرتے رہیں گے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ